بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین آج ہم بنائے جارے ہیں سٹیم فیش اور اس کا مسالہ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ایک کلو مسلی لے لیں گے اور اسے اچھے سے دھو لیں گے دھونے کے بعد سے خوشکونے کے لیے یہ رکھ دیں گے مسلی خوشکونے کے لیے کو اچھے سے مسک کر لیں تاکہ تمام پچسس کی اوپر سرکہ اچھے سے لگ جائے اب ہم fich کا مسالہ تیار کرتے ہیں دو چمچ ہم نے پسا ہوا سوکہ دھنیا لے لیا دو چمچ ہم نے پسا ہوا زیرہ لے لیا دو چمچ ہم نے کون فلور لے لیا در چمچ ہم نے نمک لے لیا آدھا چمچ ہم نے حلدی لے لی آدھا چمچ ہم نے اجوائیں لے لی اور ایک چھوٹا پیکٹ ہم نے fich مسالہ لے لیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مسالہ آپ چکن پر بھی لگا سکتے ہیں فش پر بھی لگا سکتے ہیں اور جیسے چاہے سے استعمال کر سکتے ہیں مسالہ اکے کر کے تمام پیسز پچھے سے لگا لیں گے اور اس کے بعد ایک باہل میں رکھ دیں گے اور لاس میں لیمو کا رست جوڑ کر تیس منٹ رکھ دیں گے اب ہم تیس منٹ کے بعد اس کو سٹیم کریں گے اب ہم پین میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں فش کے پیسز ڈالیں اور دس منٹ تک فرائی کریں جب پانچ منٹ ہو جائیں تو فش کی سائٹس بدلیں تاکہ دوسرے سائٹس بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں اس کے اوپر سے کور کر دیں اور اس کے اوپر کوئی وردین چیز رکھ دیں تاکہ سٹیم باہر نہ ہے اور چولے کی آنچ حلکی کر دیں اور تیس منٹ تک دم دیں پندرہ منٹ کے بعد تمام پیسز کی سائٹس چینج کریں اب دوبارہ اسے کور کر کے رکھ دیں پندرہ منٹ ہو گئے ہماری فش ہو گئے یہ ریڈی ہے اب گرم گرم فش کھائیں خود بھی کھائیں اپنی فیملی کو بھی کھنا اس طرح ایک بھر لازمی ٹرائے کریں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ